السلام علیکم غزالہ عنایت حاضر ہے آج تین حدیث کو اکٹھا بیان کر رہیں گے ملتی جلتی ہے ان تینوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے تھوڑا سا ایکچل کانسپٹ کلیر ہو پہلی حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان صرف دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کو بہت زیادہ معاشرے میں علماء نے پورے اتنے سالوں سے بہت زیادہ اس کو ہائلیٹ کی ہے اس حدیث کو جس سے بعض اوقات انسان کے اندر ایک بڑا کمز اور ڈرپوک سا بھی کیریکٹر مسلمانوں کا سامنے آ جاتا ہے دوسری حدیث ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے یعنی طاقت کے سر پڑ جائے اگلے کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے زبان بڑی تیز ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اپنی زبان سے اسے تابر طور حاملے کرتے ہیں کہ اگلے بندے کی بولتی بند ہو جاتی تو زبان سے روکے اب زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں ب اور یہ سب سے کمزور اب دیکھیں اس کو سب سے کمزور درجہ کہا گیا اب تیسری حدیث آجیں مومن وہ ہے جو ایک ناکے سے دو بار نہیں گزر اب اگر ہم ان تینوں حدیث کو اکٹھا لے کے ایک کانسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان کا ایک کریکٹر سامنے آتا ہے پہلی جو حدیث تھی وہ معاشرے میں جنرلی کہ آپ معاشرے میں رہیں ایسے دوستوں ہمسائیوں گھر والوں کے ساتھ کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں اب آپ کا تو یہ کریکٹر چل ر رہا ہے اگر سب کا یہ کریکٹر چل رہا ہے تو پرابلم کہیں کریٹ نہیں ہوگی لیکن پرابلم کہاں کریٹ ہوگی کہ آپ کا تو یہ کریکٹر چل رہا ہے اگلے بندے کا کریکٹر آجاتا ہے آپ پسٹ سمجھ لیں کہ ظلم کہا جاتا ہے وہ ہاتھ سے یا زبان سے آپ پھر ظلم کرتا ہے اب جب ظلم کا کانسپٹ آیا تو آپ دوسری حدیث کو دیکھیں ظلم ہوتا دیکھیں ہاتھ سے روکیں زبان سے روکیں یعنی ظلم آپ نے برداشت نہیں کرنا آپ اپنے اوپر بھی اگر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں اپنی زبان استعمال کریں لوگوں پر دیکھیں وہاں پر کریں اور تیسرا درجہ آپ کو پتہ ہے ایمان کا کمزور یہ مسلمان کا کریکٹر بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ تیسرے درجہ میں رہ رہا ہے کسی بھی ظلم کو دیکھ کے تو وہ بڑے ہی کمزور درجہ میں رہ رہا ہے اب آجیں تیسری حدیث کی طرف کہ مومن وہ ہے جو ایک ناکے سے دو بار نہیں گزرتا یعنی ایک بار اگر ایک بیڈ ایکسپیننس اس کو ہوا ہے کسی کے ساتھ تو اس نے دوبارہ اس سائ پہ نہیں جانا وہ اتنا اتنا کانشیس مومن کی یہ کریکٹرسٹک ہے وہ اتنا کانشیس اس معاملوں میں کہ اگر وہ ایک جگہ پہ ایک بیڈ ایکسپیننس لیتا ہے تو وہ دوبارہ اس سائٹ پہ جاتے ہی نہیں ہے مثلا اس نے بزنس کیا کسی کے ساتھ اس کو اس نے دھوکہ دے دیا اس کے اندر اب اسلام دعا تو چاہے اس کے ساتھ رکھے گا لیکن اس کے ساتھ بزنس دوبارہ نہیں کرے گا تو یہ ایک اگر ہم تینوں حدیث کو دیکھیں تو تب مسلمان کے مرکمل کریکٹر سامنے آتا ہے ہمارے ماشر میں پرابلم کیا کہ کسی ایک چیز کو ہائلٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہی کہا جاتا ہے کہ ایسی کرنے ایسی کرنے اسلام اتنا ہی ہے اسلام حسن یہ اسلام کو آپ ذرا پڑھیں آپ کو مزا جائے گا اللہ حافظ